کپور خاندان کے لات لے رنویر کپور ان دنوں خوب سرکھیوں میں ہیں وہ فائنلی شادی کے بندھن میں بننے والے ہیں جہاں جلدہی آلیا کے ساتھ وہ ساتھ فیرے لینے والے ہیں جس کی کپور خاندان میں جورو شورو سے تیاریاں بھی چل رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ رنویر کپور کوئی پہلی بار سرکھیوں میں نہیں چھائے ہیں پہلے بھی کبھی افیرز تو کبھی دھوکا تو کبھی جھگڑے کے لیے رنویر نیوز ہیڈلائن میں بنے ہی رہتے ہیں خاص کر امنی لمبی چوڑی گل فرنڈ لسٹ کو لے کر چلیے ان کی لائف سے جڑی کچھ روچک باتیں آپ کو اس پیکج میں شیئر کرتے ہیں جس کے بارے میں شاید ابھی تک آپ کو پتا نہ ہو ممبئی میں 28 ستمبر 1982 میں پیدا ہوئے رنویر کا پورا نام رنویر راج کپور ہے جو ان کے دادا کے پورے نام رنویر راج کپور کے نام سے رکھا گیا اور پیار سے گھر میں انہیں ڈببو اور گنگلو بلاتے ہیں رنویر کے ممی پاپا یعنی کی دیویانکت رشی کپور اور نیدو کپور بھی بولیوڈ کے نامی ستارے رہے ہیں جو آج سب جانتے ہیں لیکن ان کی بہن ریدیما کپور سہانی انڈسٹری سے دور رہی حالانکہ وہ ایونٹس کا حصہ تو رہتی ہیں لیکن فلموں میں انہوں نے کام نہیں کیا یہ یوں کہیں کہ پرمیشن نہیں ملی تھی وہ اپنا جولری بزنس کا کام کرتی ہیں اور دلی میں ایک بزنس مین سے ہی ان کی شادی ہوئی ہے رنویر کپور اپنے ماں کے بہت قریب ہے اور خبروں کے مانے تو آج بھی بیٹے کے ناکھون ماننی تو خود کاٹتی ہیں اور انہیں پندرہ سو روپے ہفتے کی پاکٹ مانی دیتی ہیں برینڈڈ چیزوں کے شاکین رنویر کپور کے گھر میں پہننے والے سلیپر بھی انٹرنیشنل برینڈ کے آتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رنویر کو نیزر ڈیوییٹ سیپٹم نام کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی بولتے اور کھاتے ہیں پڑھائی اور فلمی کریئر کی بات کریں تو رنویر انہوں نے بومبس سکوٹش اسکول سے سکولنگ اور ایچار کالیج آف کومیٹس ارنڈ اکانومکس سے کالیج کی پڑھائی کی جس کے بعد آگے کے کورس کے لیے نیو یورک میں لیز ٹریس بگ تھییٹر اور فلم انسٹیوڈ گئے رنویر نے سکول آف ورچال آرٹس میں بھی فلم میکنگ کا کورس بھی کیا اور جب وہ فلموں میں آنے کے لیے ریڈی ہو گئے تو انہوں نے سنچے لیلا بھنسالی کی فلم ساوریا سے شروعات کی رنویر کے علاوہ اس فلموں میں سونم کپور نے بھی ڈیویو کر رہی تھی لیکن فلم فلوپ رہی حالانکہ اس کے بعد رنویر کے پاس کئی فلمیں آئیں اور چلی بھی انہوں نے باکس آفیس پر کئی ریکارڈ بھی بنائیں جس میں سے فلم آجاب پریم کی گجب کہانی روک سٹار برفی اور سنجو جیسی فلمیں شامل ہیں جس سے انہوں نے اپنا ابھی نہ دکھایا ہے فلموں کے علاوہ رنویر پکچر شروع پروڈکشن کمپنی کے کو فاؤنڈر بھی ہیں اور انڈین سوپر لیگ فٹبال ٹیم سی ٹی ایم سی کے سہمالک بھی ہیں پروفیشنل کی طرح رنویر اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی اکثر لائم لائٹ میں رہے ہیں رنویر کا نام زیادہ تر ان کی ہی فلموں کی کو سٹارٹس کے ساتھ جڑا جس میں سونم کپور دیپی کا پادکون شروتی حسن نرگز فاکری کیٹرینہ کیف آلیا بھٹ شامل ہیں اس لیے تو انہیں پلے بوئی کہا جاتا ہے کیونکہ فلموں سے زیادہ وہ اپنے لب افیر کے قصوں کے چلتے سرخیوں میں رہتے ہیں جس طرح پیار کرنے میں رنویر کافی آگے تھے وہیں وشواز توڑنے میں بھی وہ کافی آگے رہے انہوں نے اپنے ایک دوست کا وشواز بھی توڑا جب وہ انہی کی گلفرنڈ کے ساتھ سوئے دراصل رنویر کپور نے کرن جوہر کے ویوازی تشوک کافی ویت کرن میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے کیونکہ انہوں نے رنویر کپور سے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ کبھی اپنے دوست کی گلفرنڈ کے ساتھ سوئے ہیں جواب ہاں ہونے پر انہیں ارجن کپور کے گال پر کس کرنا تھا پھر کیا تھا رنویر نے ارجن کپور کے گال پر کس کیا اور ہامی بھر دی وہ اپنے دوست کی گلفرنڈ کے ساتھ سو چکے ہیں اور دوست کو دھوکہ دے چکے ہیں اس پر ارجن نے بھی مزاک میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی ہی گلفرنڈ تو نہیں تھی اب رنویر نے نہ تو دوست کا نام بتایا اور نہ ہی اس کی گرل فرنڈ کا دیپی کا پادکونڈ کو دھوکہ دینے کی بات رنویر نے انڈسٹری کے ذریعے قبول بھی کی تھی انہوں نے دیپی کا پادکونڈ کو دھوکہ دیا تھا کیونکہ اس سمیں وہ نہ سمجھ تھے اور ان میں رشتے کو سمحالنے کی بلکل سمجھ نہیں تھی فلم ساوریاں میں سونم تھی اور پروموشن کے دوران دونوں کے بیچ افیر کے خبریں آئیں جسے لے کر بعد میں دونوں میں جھگڑا ہوا کرن جوہر کے شو میں سونم نے رنویر کے خلاف کافی کچھ بولا تھا اور رنویر نے بھی انہیں پلاسٹک بیوٹی کہہ کر ایکٹنگ سیکھنے کی نصیحت دے ڈالی تھی جب دیپی کا سے ان کا بریک اپ ہوا تو دیپی کا نے کھولیاں رنویر کو فلٹ اور دل فیک کہا اس کے بعد رنویر کٹرینہ کے پیار میں پڑے کہا جاتا ہے کہ کٹرینہ کے لیے وہ گھر والوں سے لڑکر الگ لیوین میں رہنے لگے تھے نیتو کپور کو دیپی کا اور کیٹرینہ دونوں ہی پسند نہیں تھی وہیں بیٹے نے کیٹرینہ کے لیے سلمان خان سے پنگا لیا تھا کیونکہ کیٹرینہ پہلے سلمان خان کو ڈیٹ کر رہی تھی حالکہ خبریں آئیں تھی کہ سلمان خان اس وجہ سے دونوں سے ناراض ہیں لیکن بعد میں کرن جوہر کے چیٹ شو میں رنویر کپور کے سوال پر سلمان خان نے کہا تھا پاکستانی ایکٹرس ماہیرہ خان سے بھی ان کا نام جھلا تھا حالکہ انہوں نے ایک دوسرے کو اچھا دوست بتایا لیکن سوشل میڈیا پر دونوں کی ایک ساتھ دھواں اڑانے کی تصویریں خوب وائرل ہوئی تھی اب فائنلی رنویر کپور آلیا بھٹ کے ہونے جا رہے ہیں اور نیتو کپور کو بھی آلیا بھٹ بہت پسند ہے آپ کو یہ جوڑی اور پیکیج کیسا لگا ہمیں بتانا نہ بھولیں ناری سے جوڑی مور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے انسٹرگرام کو فالو فیس بک کو لائک اور یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں